اسلام علیکم ویلکم ٹو روٹین میت آج اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم سکیر شیپ یعنی کہ مربع شیپ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں کتنی سائیڈز ہوتی ہیں اس میں اینگل کیا ہوتے ہیں اور اس کا ایریا جو ہے وہ کس طرح نکالا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس آجاتی ہے سکیر یعنی کہ اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو ہم مربع بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی دیفنیشن کیا ہے تو اس کی دیفنیشن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ قوارڈی لیٹرل شیپ ہوتی ہے having four sides in such a way that یعنی کہ یہ ایک ایسی شیپ سے ہوگی جس میں چار سائیڈی ہوگی قوارڈی لیٹرل کا مطلب کیا ہے four sides میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا تو وہ ہوتی کس طرح کی ہے تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس طرح ہوتی ہے کہ all four sides are having equal length کہ جو چار کی چار سائیڈی ہوگی ان کی جو length ہوگی ان کی جو لمبائی ہوگی وہ کیا ہوگی مہربعہ وہ بالکل equal ہوگی same ہوگی یعنی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا number one number two کہ ان کے جو angle ہوتے ہیں angle between each two sides should be equal to 90 یعنی کہ اگر ہم square shape دیکھیں گے تو اس کی جو چار سائیڈی ہوگی اور ان چاروں سائیڈوں میں کوئی بھی دو سائیڈی اگر ہم لے لیتے ہیں تو ان دو سائیڈوں میں جو angle ہوگا ہمارے پاس وہ ہوگا 90 یعنی کہ نوے کا angle ہونا چاہیے اگر نوے کا angle ہے تو ہم اس کو square کہیں گے اب اس کی shape کس طرح کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو square shape دیکھ لیں جی کس طرح کی ہوتی ہے مہرے پاس square shape یعنی کہ اس کی چاروں سائیڈے دے لیں آپ ایک یہ number one سائیڈ اس کی آگی یہ number two آگی یہ number three اور یہ مہرے پاس number four تو یہ چار سائیڈے ہوگی مہرے پاس اب ان سائیڈوں کے ہم نام رکھ لیتے ہیں تو یہ والی سائیڈ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں width width یعنی کہ چڑھائی یعنی کہ اس کی چڑھائی کتنی ہے اور number دو اس والی سائیڈ کو ہم کہتے ہیں اس کی لمبائی یعنی کہ length یعنی کہ length ایک سائیڈ کو کہہ دیں گے اور دوسری سائیڈ کو ہم کہہ دیں گے width اب یہ width ہے تو یہ والی بھی width ہوگی تو یہاں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ والی length ہے تو یہ والی بھی length ہی ہوگی مہرے پاس تو یہاں بھی ہم اس کو لکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں length اور width کا آپ اس میں relation کیا ہوتا ہے تو یہاں بھی میں نے clearly لکھ دیا ہے length is equal to width یعنی کہ جو square shape ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو length ہوتی ہے اور جو width ہوتی ہے وہ دونوں same ہوتی ہے یعنی کہ جتنی length ہوگی اتنی ہی width ہوگی اگر length ہمارے پاس 10 cm ہے تو width بھی 10 cm ہوگی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لمبائی جو ہے وہ چڑھائی کے equal ہوگی جتنی کسی shape کی لمبائی ہوگی اتنی ہی اس shape کی چڑھائی ہوگی تو ایسی shape جس کے اندر لمبائی اور چڑھائی same ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں square shape اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ square کے area جو ہے وہ ہم کس طرح نکال سکتے ہیں یعنی کہ مربع کا رقبہ یعنی کہ رقبہ اگر ہم نے نکالنا ہو یا area نکالنا ہو square shape کا تو وہ کس طرح نکالتے ہیں تو let's say کہ ہمارے پاس یہ ایک square shape ہے یہ اس کی length یعنی کہ اس کی لمبائی ہے ہمارے پاس اور یہ اس کی width یعنی کہ چڑھائی ہے تو یہاں بھی اس کا square area کا نکالنے کا فارمرا کیا ہوگا تو square area کا نکالنے کا فارمرا ہمارے پاس آجے گا کہ length multiply by width یعنی کہ اگر ہم length کو width سے multiply کر دیں گے تو square کا area یعنی کہ square کا area یا مربع کا رقبہ وہ نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم length کو width کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں ہم نے length اور width کا حاصلے ضرب لے لینا ہے دیکھے جی یعنی کہ square کا area length اور width کو multiply کرنے سے آ جاتا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مربع کا رقبہ جو ہے کہ اگر ہم لمبائی ضرب چڑھائی کریں گے تو مربع کا رقبہ آ جائے گا تو یہاں بھی ہم اس کی کچھ real life application جو ہیں square shape کی وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں left side کے اندر تو یہ جو چیس ہے ہمارے پاس تو چیس کی جو shape ہوتی ہے یہ بھی ایک square shape ہوتی ہے ایک مربع shape ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ ہماری right side پہ دیکھیں گے تو right side میں ہمارے پاس ایک window دے رکھی ہے تو اس window کی جتنی اس کی لمبائی ہے اتنی ہی اس کی چڑھائی ہے تو اس طرح ہم اپنے designs کے اندر مختلف جب ہم construction کا کام کر رہے ہوتے ہیں bridges وغیرہ کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس shape کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو جس طرح کہ یہاں پہ بھی میں نے اس لیے example جو ہے وہ یہاں پہ شامل کی ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس window ہے یہ جو علماری ہے یا یہ جو کھٹکی ہے اس کی shape جو ہے وہ square ہے تو جب ہم اس کی جو window ہے اس کو design کریں گے تو یہ design کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی square shape ہے تو ہم نے اسی کے حساب سے اس کا design کرنا ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ پتا جال جاتا ہے کہ ہمیں کتنی جگہ چاہیے اس window کو لگانے کے لیے اس کے لیے کہاں سے کہاں تک length ہوگی کتنی اس کی width رکھیں گے تو اس طرح ہمارے لیے design کے اندر کافی آسانی ہو جاتی ہے جب اگر ہمیں اس shape کا area اور اس shape کے length اور width اور اس کے جتنی لمبائی ہے یا چڑھائی ہے اس کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہو پھر آجاتا ہے یہ مارے پاس square area تو square area کے ہمیں ایک example لے لیتے ہیں کہ مربع کا ربعہ ہم نے نکالنا ہے لیٹ سے یہ مارے پاس ایک square ہے جس کی جو لمبائی ہے وہ لیٹ سے 20 foot ہے مارے پاس اور اس کی جو width ہے یا جو چڑھائی ہے مارے پاس وہ بھی 20 foot ہے کیونکہ یہ تو shape ہے ہی مارے پاس square تو ان کی جتنی length ہوگی اتنی ہی width ہوگی مارے پاس تو اس کے area نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے یا مربع کا رقبہ نکالنے کے لیے تو ہم simply کیا کریں گے ان کو length multiply by width جو اچھے سلائل میں ہم نے دیکھا تھا کہ square کا area جو ہے وہ length multiply by width آتا ہے یا 20 multiply by 20 foot تو جتنی اس کی نبائی ہوگی یعنی کہ length اس کی 20 foot تھی اس کی چڑھائی 20 foot تھی تو اس کو ہم نے اس کی چڑھائی کو اس کی length کے ساتھ multiply کر دیا تو ہمارے پاس کیا انصر آجائے گا 20 multiply by 20 آجائے گا 400 feet square تو یہاں پہ دیکھیں feet square square کا جو area جہاں پر بھی ہم area نکالنے گے تو area کا جو unit ہوگا وہ ہمیشہ square کی فام میں ہوگا یا مربع کی فام میں ہوگا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس square shape آجائے گی تو square shape کا area نکالنے کے لیے ہم simply اس کی length کو اس کی width کے ساتھ multiply کریں گے اور square shape وہ ہی ہوتی ہے جس میں length اور width جو ہیں وہ بالکل same same ہوتی ہیں اس طرح ہم ان کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس square کا area جو ہے وہ ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس square کے area نکالنے کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی confusion ہے تو آپ نیچے comments کے اندر پوچھ سکتے ہیں ہمارا ورسل گروپ جو ہے اس کا نمبر نیچے description میں آپ کو مل جائے گا وہاں بھی آپ ہمارے ساتھ conduct کر سکتے ہیں تو وہاں پر ہم آپ کی سوالات کے جوابات وہاں پر بھی دے سکتے ہیں تو thanks تو آپ کا بہت شکریہ اپنے ویڈیو دیکھنے کا تو last year ہمارے پاس ایک ہی آپ سے request ہے کہ ہمارے چینل کو subscribe کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی جو اچھی ویڈیو ہیں وہ ملتی رہیں ہمارے پاس اچھا